بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آج کی اس نئی ویڈیو میں میں آپ سب دوستوں کو مختلف وزٹنگ کارڈز کے سیمپلز کا ڈیٹا آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اور یہ کم از کم 1400 پلس یہ وزٹنگ کارڈز ہوں گے یہ کون سے وزٹنگ کارڈز ہوں گے یہ تمام تفصیل آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں ہی بتاؤں گا اور امید کروں گا کہ یہ جو ڈیٹا میں آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا یہ یقیناً آپ لوگوں کو بہت ہی پسند آئے گا مزید ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب لوگ جلدی سے ہماری ویڈیو کو لائک کرتے چینل کو سبسکرائب کرتے اور ساتھ ہی بیل بٹن کو بھی لازمی دمائیں تاکہ اس چینل کی ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ تمام دوستوں کو نوٹیفکیشن کے ذریعے مل سکیں تو بات ہو رہی تھی ویڈیوز کی اور جن ویڈیوز کے بارے میں میں آپ لوگوں سے بات کر رہا تھا وہ ویڈیوز یہ ہیں تو سب سے پہلے آپ لوگ اوپر دیکھیں تو یہ لکھا ہوا ہے ون تھوزنڈ فور ایٹی ون ویڈیوز چودہ اکیاسی یہ ٹوٹل یہ ویڈیوز ہیں اور نیچے یہ جو آئیٹمز لکھی ہیں ٹو تھوزنڈ ایٹ زیرو ون دو ہزار آٹھ سو ایک یہ جو آئیٹمز ہیں ویزٹنگ کارز کی یہ تمام آئیٹمز اتنی ہیں اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ہماری اس ویڈیو کو سٹارٹ سے لے کر رہے تک ضرور دیکھیں اور اس کو کوئی بھی سٹپ نس نہ کریں کیونکہ آپ کو بتا ہے ہر ویڈیو میں جو بھی آپ کو فائل گفٹ کی جاتی ہے اس فائل کا پاسپرٹ آپ کو ویڈیو میں بتایا جاتا ہے تو جو پاسپرٹ ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کو ویڈیو میں کسی حصے میں بھی بتایا جا سکتا ہے تو آپ لوگ ہماری اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھیں اور دھیان سے سنیں تاکہ آپ لوگوں کو پاسپرٹ تلاش کرنے میں آسانی ہو تو یہ ٹوٹل ویڈیو میں نے آپ کو گناہ دیئے اور ہر ویڈیو کارڈ کا آپ کو اس فولڈر میں فرنٹ اور بیک سائیڈ دونوں دیکھنے کو ملیں گی تو سب سے پہلے میں اس ویڈیو کارڈ کو اوپن کر لیتا ہوں اور آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ اس کی سی ڈی آر فائل ہے یا نہیں آپ پہلے یہ دیکھ لیں کہ یہ تمام جتنے بھی ویڈیو کارڈ کے ساتھ یہ کورل ڈرا کے لوگوز ہیں آپ کو پتا چل گیا ہوگا یہ واقعی ان کی سی ڈی آر فائلز ہیں تو ان کو میں کیا کروں گا میں اس کو ڈبل کلک کر کے اوپن کر لوں گا اوپن کرنے کے بعد اب یہ دیکھیں یہ جو لکھا ہوا ہے ہم اس کو یہاں سے رائٹ کلک کر کے انگروپ کر لیں گے انگروپ کرنے کے بعد یہ جو نام لکھا ہوا ہے ہم اس نام کو ڈیلیٹ کر دیں گے ڈیلیٹ کرنے کے بعد آپ لوگ یہاں پر کوئی بھی دوسرا نام شامل کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ آسانی سے شامل کر سکتے ہیں اور یہاں پر آپ کوئی لوگو منشن کر سکتے ہیں اور جو کسی بھی انسٹیٹیوٹ کا جو بھی لوگو ہے یا کسی بھی کوئی ادارے کا لوگو ہے وہ آپ یہاں پر منشن کر کے آپ لوگ اس کا نام یہاں پر آسانی سے لکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ان کا کانٹیکٹ نمبر یا موبائل نمبر ہے وہ یہاں پر لکھیں گے اس کے علاوہ جو ان کا ایمیل ایڈریس ہے وہ آپ لوگ یہاں پر لکھیں گے اور اس کے علاوہ جو ویب سائٹ ہے یہاں پر اور جو ایڈریس ہوگا وہ یہاں پر آپ لوگ ایڈ کریں گے اس کے علاوہ یہاں پر ان کی آپ لوگ کوئی پیچر ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ اس طرح ویکٹری رکھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اسی طرح ہی رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اب ہم اس کی بیک سائیڈ اوپن کرتے ہیں بیک سائیڈ میں کیا ہے بیک سائیڈ میں دیکھیں یہاں پر آپ لوگ نے ویب سائیڈ لکھنا ہے ویب سائیڈ لکھنے کے بعد یہاں پر آپ نے ایڈریس موبائل نمبر ای میل جو بھی ہے وہ آپ نے یہاں پر منشن کرنا ہے اور یہاں پر لوگو جو بھی آپ کا بزنس کے حوالے سے کوئی بھی لوگو ہے یا جو بھی ادارے کا نام ہے وہ آپ نے یہاں پر ایڈ کر دینا ہے اس کے علاوہ مزید وزٹنگ کارڈز اور دیکھتے ہیں کہ اوروں میں دیکھنے کو کیا ملتا ہے تھوڑا سا نیچے چلتے ہیں نیچے جانے کے بعد اس کے علاوہ آپ لوگ اگر کوئی کار سیل پرچیس کے حوالے سے کوئی وزٹنگ کارڈ ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں تو اس وزٹنگ کارڈ کو آپ لوگ آسانی سے ڈیزائن کر سکتے ہیں یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ سمپل تین چیزوں کو ڈیلیٹ کر دینا ہے یہ جو ان سے کار سٹائل اور یہ جو لکھا ہوا ہے یہ تمام جو بھی تفصیل ہے آپ لوگ اس کو ڈیلیٹ کر کے یہاں پر اگر آپ لوگ اردو انگلیش یا کسی اور لینگویج میں ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ ڈیزائن کر سکتے ہیں تو یہ اس کی بیک سائیڈ ہے بیک سائیڈ میں بھی آپ لوگ یہ دیکھیں کہ کار کا لوگو لگا ہوئے وہی لوگو آپ نے جو ادھر تھا کار کے نیچے جو بھی آپ لوگو نے لکھائی کرنی ہے وہ لکھائی کر کے یہاں سے آپ نے لوگو کاپی کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر پیسٹ کر دینا ہے اور اس کو گری کلر دے دینا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر موبائل نمبر ای میل اور یہاں جو ویب سائیڈ کا نام اور یہاں پر ایڈریس وغیرہ سیم وہی پروسیس جو میں نے آپ لوگوں کو ان ویزٹنگ کارز میں بتایا تھا سیم اسی میں بھی یہی پروسیس ہے کہ آپ لوگ کوئی بھی نام ایڈ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ دوستوں کی کوئی شعب ہے اور آپ سے کوئی ویزٹنگ کارڈ ڈیزائن کروانے آتا ہے تو آپ لوگ ان ویزٹنگ کارڈ کی مدد سے ویزٹنگ کارڈ ڈیزائن کر کے اور اپنے ٹائم کی بچت کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت ڈیزائن ہیں اور اگر آپ لوگ کوئی موبائل کے حوالے سے کوئی ڈاکٹر یا کلینک کے حوالے سے کوئی ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں یا کوئی اگر کوئی بھی کروباری نظام سے اگر آپ لوگ ان ویزٹنگ کارڈ کو ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ ان کو آسانی سے ڈیزائن کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ کوئی ساؤنڈ کے حوالے سے اگر آپ لوگ کوئی ساؤنڈ کے حوالے سے ویزٹنگ کارڈ ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ ان کی مدد سے ڈیزائن کر سکتے ہیں اور یہ ان کی ویزٹنگ کارڈ کی بیک سائیڈ ہے جو بھی آپ کی پوزیشن ہے جو بھی آپ کا ایڈریس ہو وہی سیم پروچس آپ مزید اتنا گائیڈ کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ پہلے میں آپ لوگوں کو ویزٹنگ کارڈ میں گائیڈ کر چکا ہوں اس کے علاوہ آپ لوگ ہمارے فیس بک پیج بیسٹ گرافکز فار یو کو ضرور لائک کریں تاکہ آپ لوگوں کو یوٹیوب کے ساتھ ساتھ فیس بک کیوں پر بھی ان ویڈیوز کی انفارمیشن مل سکیں تو یہ تمام جتنے بھی ویزٹنگ کارڈ ہیں یہ میں نے آج آپ لوگوں کو گفٹ کرنے تھے یہ ان کا میگا بندل یہ جتنا بھی ہے یہ آج میں آپ لوگوں کو گفٹ کر رہا ہوں مزید میں آپ لوگوں کو ایک ایک ویزٹنگ کارڈ اوپن کر کے نہیں بتاتا کیونکہ ہماری ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے لیے چھوٹ سے چھوٹ ویڈیو بنائیں اور اس میں بھی آپ لوگوں کو یہاں پر بھی کچھ ویزٹنگ کارڈ دیکھنے کو مل رہے ہیں اور یہ اکتیس ویزٹنگ کارڈ ہیں اور یہ ایک ہی میرے خیال میں ویزٹنگ کارڈ ہے تو یہ جو ویزٹنگ کارڈ ہیں یہ 1400 پلس ویزٹنگ کارڈ میں آج آپ لوگوں کو گفٹ کر رہا ہوں اور یہ آئٹمز ہیں ٹوٹل دو ہزار آٹھ چو ایک آئٹم تو امید کروں گا کہ باقی ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کو بہت ہی پسند آئی ہوگی اور اگر آپ دوستوں کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ لوگوں نے اپنے دوستوں کے ساتھ اور باقی لوگوں کے ساتھ اور اپنے فیس بک اگر آپ کی آئی ڈی ہے تو اس کے اوپر شیئر کریں انتہاں کے باقی لوگوں کو بھی پتہ چل سکے اور وہ بھی آپ کی طرح اس ویڈیو سے بربور فائدہ اٹھا سکے تو انشاءاللہ آپ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ تمام دوست ہمیں اپنی طبعہ میں یاد رکھئے گا آپ سے اجازت جاتا ہوں اللہ حافظ